زلمان صاحب آپ کے جانری بڑھتا ہے ایک اور اس پر تو بات ہی تماری جا رہی ہے لیکن چودری برادران کے حوالے سے بھی ایک بڑی کنفیونس ہی پائی جا رہی ہے عوام کے بیچ میں مونس علیہ صاحب نے بھی کہا کہ چودری شجاعت حسین سے جب وہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ اس کے بعد ملاقات بھی نہیں کیا چودری برادران کے آپس میں از اف فیملی رابطے ملاقاتیں ہیں دیکھیں کوئی کنفیون نہیں ہے وہ چودری فیملی کو ایاز صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کے ہاں ایک رکھ رکھاؤ ہے اور اچھی بات نہیں ہے کہ جی وفاقی حکومت میں بھی وہ اکاموڈیٹ ہیں پنجاب حکومت بھی ان کے پاس ہے تو ایسی کوئی بات نہیں لیکن اصل جو آپ کا ٹاپک ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کے قومی سیاست پر اثرات نواز شریف صاحب کو جس سے کیس میں سزا دی گئی ہے اس کے بارے میں تو ہمارے فازل دوست بھی اس وقت کہتے تھے ایک شخص کو سزا وہ پاناما لیکس کیا تھی ساڑھے چار سو لوگ تھے اس میں سے ایک شخص کو چنا گیا جس کا برائے راس اس میں نام نہیں تھا اور ہنگامی بنیادوں پر نئی تاریخ رکم کر دی گئی عدالتی کے ایک مونٹرر ایک جج قائم کر دیا گیا ہے کیا اس فیصلے کی پاکستان کے اندر کوئی ساکھ تھی یا ہے اور وہی عدالت ہے نا جس نے عمران خان صاحب کو بھی صادق اور امین قرار دیا تو بات یہ کہ آپ لیڈرشپ کو عدالتی فیسٹوں کے ذریعے سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے اور میں ہمیشہ سے آج نہیں کہہ رہے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ وہ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے آپ ان کی سیاست کے حوالے سے دس باتیں کر سکتے ہیں وہ سیاسی حقیقت تھی ہے اور رہے گا اور بات یہ کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے آرمی چیف کی تکرری کے حوالے سے لندنڈ ڈسکس ہوتا رہا نا فیصلہ سازی میں اس کا ایک رول تھا اب یہ ہے کہ پاکستان میں کب آئیں گے میرا خیال ہے انہیں پاکستان میں آ جانا چاہیے میں نے خود پچھلے دنوں کہا تھا کہ دسمبر میں اس حوالے سے فیصلہ ہے لیکن ان کی حتمی تاریخ کا اعلام جس دن الیکشن انونس ہوگا اس الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس قیفیت سے پاکستان مسلم لیگ نون دو چار ہے اس سارے حکمران اتحاد میں اگر کوئی بڑا لوزر ہے تو وہ نون لیگ ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند وہ ہے جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ساری فیملی اکاموڈیٹ ہے اور یہ آپ پاکستان کے اندر یہ مولانا صاحب جو سیاست متعرف کروا رہے ہیں اس سے نئی نسل کے اندر ایک ردعمل پیدا ہو رہا ہے لیکن ایک ردعمل تو عمران خان صاحب نے پیدا کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ بھی اسی کیٹاگری کے ہیں جس کیٹاگری میں باقی تھے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اچھے رجانات میں اتعرف کروانے چاہیے اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے آپ کے سیٹی سیاست پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے تو سر اب سوال یہ کہ کیا نواز شیف کو عدالتی ریلیف مل پائے گا ان کی ممکنہ باپسی کے حوالے